اسمی محرم سن ایک سٹھ ہجری میں میدانِ کربلا کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کمبے اور دوستوں کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں آپ تک نوٹیفکشن کی ذریعے پہنچ سکیں جزاکاللہ ان کی زندگی کو تم نہیں سمجھتے ایک سٹھ ہجری اور آج کتنی ہجری ہے آج ہجری کتنی ہے اللہ ہے نہیں ایک سٹھ ہجری اور آج چودہ سو چووے چالیس ہجری ہے کتنے سال ہوا حضرت حسین کو شہید ہوگو اتتی دیر گوکاک کے لوگ تو تجارت کرنے والے ہیں اور تجارت اور دھنڈا کرنے والوں کو حساب کرنے میں دیر نہیں لگتی وہ انپڑ رہے تو بھی کمپیوٹر سے پہلے کر لیتے بولو کتنے برس ہوئے تیرہ سو تیرہ سو تیرہ سو تیرہ سی بلکل صحیح ہے تیرہ سو تیرہیشی برس ہوا ہے تیرہ سو تیرہیشی برس پہلے میدانِ کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی گردن کاٹ کر الگ کر دی گئی شہید کر دیئے گئے مار دیئے گئے ان کا خاندان اجڑ گیا پورے دوست عباب مار دیئے گئے ساری دنیا نے دیکھا حسین مر گئے اور یزید جی گیا حسین ہار گئے یزید جیت گیا ساری دنیا نے دیکھا اللہ کہتا ہے نہیں حسین جیت گئے یزید ہار گیا حسین زندہ رہ گئے یزید مر گیا گوکاک میں ہمارے 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 ہر کھیرے میں حسین کا نام لینے والے اور حسین کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنے رکھنے والے لوگ موجود ہیں پورے گوکاک میں یزید کس کا نام ہے ہاتھ کھو ایک بھی شخص نہیں ملے گا اڈڈی میں ایک بھی نہیں بیجاپور میں ایک بھی نہیں باگل کوٹ میں ایک بھی نہیں لگ بھگ چودہ سو برس گزرنے کے بعد بھی حسین کربلا میں شہید ہو گئے اور ہندوستان کے کھیرے کھیرے میں زندہ ہے اور یزید یزید نہ دمشق میں اس کا نام ہے نہ کوفہ میں اس کا نام ہے نہ کربلا میں نام ہے نہ عربستان میں نام ہے نہ ترکستان میں نام ہے نہ ہندوستان میں نام ہے نہ پاکستان میں نام ہے بولو زندہ کون رہا بولو ہاں جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ وہ ہندوستان نہیں آئے تھے گوکاک نہیں آئے تھے بیجا پور نہیں آئے تھے آج کے زمانے میں وہ نہیں ہے لیکن ہر مسلمان کے دل پر اور بڑی تعداد غیر مسلمانوں کے دل پر آج بھی حضرت حسین کی حکومت ہے کہ نہیں ہے ہے یزین کا نام لینے والا کوئی شخص ہے نہیں دوستو جب انسان کی زندگی اللہ کے لئے گزرتی ہے اس کا جینا مرنا اللہ کے لئے ہو جاتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اِنَّ سَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اس اللہ کے لئے ہے جب انسان کی زندگی اور اس کی موت اللہ کے لئے ہو جاتی ہے تو وہ انسان عمر ہو جاتا ہے عمر وہ کبھی مرتا بولو نا نئی ہے عصوی محرم سن ایک سٹھ ہجری میں میدانِ کربلا کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کمبے اور دوستوں کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا ہم صرف سیدنا حسین کا نام نہیں لیتے ہم جب نام لیتے ہیں تو سیدنا حسن کا بھی نام لیتے ہیں اور سیدنا حسین کا بھی نام لیتے ہیں علی کے اور فاطمہ کے بیٹے جس طرح حسین ہے اسی طرح حسن ہے میں سمجھ رہے ہو دونوں برابر ہیں دونوں دونوں کی آنکھ ہیں ہم دونوں کو وہی عزت دیتے ہیں وہی مقام دیتے ہیں وہی مرتبہ دیتے ہیں حضرت حسن بھی شہید ہوئے ہیں ان کے شہید ان کے شہید ہونے کا واقعہ الگ ہے معاملہ الگ ہے حضرت حسین شہید ہوئے ہیں میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں مسلمان ہو حضرت حسین کی شہادت کا پیغام یہ ہے کہ مسلمان گردن کٹا دو لیکن کبھی ایمان کا سودہ کرنے کے لیے تیار مت ہو نہ آج مسلمان ایک کپ چائے میں ایمان بیچ رہا نوٹ کے کھن کھنات کاغس کے نوٹ میں ایمان بیچ رہا ہے کرسی کے بدلے ایمان بیچ رہا ہے یہ لوگ حضرت حسین کو کیا مو دکھ لائیں گے اور حضرت حسین کا کیا نام لیں گے حضرت حسین کی یہ دسوی محرم جب کی تاریخ آتی ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہباب اور اہل بیت اتھار کی قربانی اور شہادت کا جب نقشہ آتا ہے ہمارے سامنے تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ گردن پر چھوئی چل رہی تھی لیکن عبید اللہ بن زیار سے مدد نہیں مانگا یزید سے مدد نہیں مانگا زبان پر رونا اور چلانا نہیں تھا کیا تھا زبان پر بولو اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد انہ محمد عبد و رسول یہ مسلمان کی ایمان والوں کی شان ہوتی ہے حضرت حسین نے مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنی گردن کٹوائی ہے مسکراتے ہوئے خود کو شہین کروایا ہے اور مسکراتے ہوئے اپنی جان دی ہے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں اللہ میں اقبال کہتے ہیں نشان مرد مومن بات گویم چو موت آیت تبسم بر لب غوست ایک مومن کی پہچان میں تم کو بتلا ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو وہ مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے موت کو گلے لگاتا ہے اس کے سامنے محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ سلام کی حدیث آنے والی چیز موت ہے مومن موت سے گھمرائے گا موت سے ڈرے گا حضرت حسین نزی اللہ تعالیٰ انہو کی یہ شہادت ہمیں اور آپ اور پوری دنیا کے انسانوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ مسلمانوں تمہارا بھروسہ تمہارا ایمان کس پر ہونا چاہیے بولو نا ذرا سا چھیک آئی پہنچ گئے تعویز گنڈے والے کے پاس حضرت شعہ کرنا انہیں ہوں 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 کر کو بارے کا اثر ہوئے کیا ہوئے بارے کا اثر ہوئے کیوں کرنا کیوں کرنا نہیں وہ ایک لشت دیتے ہیں انہوں لکھ کو زافران اصلی موسلی سفید اصلی آقر قرح اصلی سب لے کر آئیے تعویز بنا کر دیتا ہزرت یہ اصلی اور نقلی ہم نہ کیا سمجھ دے کتنے کا ہوتا حضرت یہ ہو چپ کاغذ پڑھو کر کو ایک تین ہزار کا ہوتا ہے دیکھو لگ بھا کر حضرت ہمیں کہاں سے لانا اصلی سمجھ بھی نہیں تمہیں چلے تین ہزار روپیہ وہ اصلی کام ملتا ہے لاکھ ہم نہ تعویز بنا کو دے دالو ٹھیک ہے کی ہوتا کی نہیں تین ہزار روپیہ دے کر انہوں ادھر گئے ادھر جو ہے ریٹ کلر سے لے کر انہوں نے تعویز لکھ دیا اور کہاں کہ اصلی زافران سے تعویز لکھ کر دیا جی آج مسلمان کا ایمان اور معاف کیجئے گا برا مت مانیے گا اور گالیا مت دیجئے گا مجھے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا ایمان اس معاملے میں بہت کم زور ذرا آنکھ بھڑ کی اے چلو زرا سیاہنے کے پاتھ جائیں گے باقی سب دیوانے چاہیے اے سیاہنے کے پاتھ جائیں گے ابھی یہ مہرم ابھی انڈی میں بیٹھے تھے صبح چائے پی رہے تھے مہلوم ہوا کہ پیدولہ ہے اس کے آنگ میں پیرا آئے تھے بولو اب پیرا کا کیا بھی کام نہیں نہ کیا کیا یہ پیدولے کے چانگ میں آنے کا یہ ذرا عقل ہے کہ عقل ماری گئی اللہ کے بندو تمہارے پاس قرآن ہے تمہارے پاس لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ ہے تمہارے پاس ایمان ہے اور تم ایسی بہکی بہکی باتوں میں فس جاتے ہو آج اس مجلس میں وعدہ کر کے اٹھو ایمان کو ختم کرنے والے ایسے کسی کام میں ہم نہیں فسنگے انشاءاللہ بیماری ہے دوا کرو علاج کرو اللہ سے دوا مانگو شفا دینے والا اللہ ہے اور اس اللہ نے دوا وں میں شفا رکھا ہے کھانا کھائیں گے بھوک پیئیں گے پیاس مٹیں گی اللہ نے اس دنیا میں یہ سلسلہ رکھا ہے مگر کیا ہو گیا ہے ان مسلمانوں کو اور دوستو کبھی کبھی گزرتے ہیں اس راستے سے جہاں فال کھولنے والے پنٹی جی انڈی میں ہے ان کا گھر تو جناب زیادہ تر نقاب پہنے ہوئی بہنے بہٹی رہتی ہے وہاں فال کھلوانے استغفر اللہ استغفر اللہ حضرت حسین لا الہ اللہ پڑھ رہے ہیں اور تم کہاں بھاگ رہے ہو اس لیے آج کے اس پروگرام میں میں نے پہلے ہی کہا تھا میں تقریر عام طریقے سے نہیں کروں گا لوگ اکثر ہماری برادری ہماری برادری ایک مولانا تھے گزر گئے اللہ ان کی محفرت کرے بہت مزاہیت تھے کہتے تھے بابا تیرا باپ جنت میں جائے چاہے جہنم میں جائے میں دو گھنٹہ مولود شریف پڑھے سوائے میری فیس تین ہزار روپیہ دے اور تُو نہیں دیتا تو میں مولود شریف پڑھے سوائے وہ ہینڈل اپنے باپ کی طرف دھوما دوں دوستو قرآن پڑھو اپنے بچوں کو پڑھاؤ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آج کے زمانے کی تعلیم نہ دو مگر اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھو سب لوگ پڑھوائیں گے انشاءاللہ مردوں سے زیادہ یہ بات میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ بچوں کو بکتب بھیجنے والا باپ نہیں رہتا بکتب بھیجنے والی کون نہیں تھی بولو نا صبح جلدی اٹھا کر موہا دھولا کر کچھ ہلکا پھلکا کھلا کر بھیجنے والی ماں ہوتی ہے جس گھر کی ماں بچوں کو پابندی سے مکتب بھیجتی ہے اس گھر کے بچے پڑھ لیتے ہیں اور جس گھر کی ماں خود دو بجے رات تک موبائل دیکھ کر کے سوتی ہے نو بجے صبح تک اس گھر کے بچے میں ماں اور بہنوں سے بھی امید کرتا ہو کہ وہ آج اس مجلس میں وعدہ کر کے اٹھیں گی کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیج کر ضرور بھی ضرور قرآن پڑھوائیں گے محرم کے موقع پر آخری بات بول کر ختم کر دیتا ہو مکہ سے ہجرت کر کر محمد الرسول اللہ بولو مدینہ آئے مدینہ میں یہودی لوگ بھی رہتے تھے زیادہ تر مدینہ میں خیبر میں علاقے کے گاؤں میں یہودی لوگ رہتے تھے مسلمانوں کا جب یہودیوں سے ملہ جلہ ہوا تو ان کو بات معلوم پڑی رسول اللہ سے آ کر پوچھا اللہ کے رسول یہ محرم کی دستاری کو یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں کیا ہم لوگ بھی رکھے کیا رسول اللہ نے کہا یہودیوں سے پوچھو کیوں رکھتے ہیں مسلمانوں نے پوچھا یہودیوں نے بتلایا دس محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فیرون سے اللہ نے نجات دیا تھا اس خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھتے صحابہ نے آکر رسول اللہ سے کہا کہ یہودیوں نے ایسی بات بتائی ہے تب رسول اللہ نے فرمایا فنہنو احق بی اقی موسیٰ تب تو میرے بھائی موسیٰ کی خوشی میں ہم زیادہ حق دار ہے روزہ رکھنے کے اور پھر رسول اللہ نے صحابہ سے کہا تم لوگ بھی دس محرم کا روزہ بولو رکھو البتہ ایک بات فرمائی یہودی لوگ ایک روزہ رکھتے رہے تم دو روزہ رکھو نو محرم دس محرم اگر نو کو نہ رکھ سکے تو دس محرم اور گیارہ محرم قیامت دس محرم کو آئے گی یہ ٹی وی والی قیامت نہیں ٹی وی والی قیامت تو دو ہزار چودہ میں آ کر چلی گئی اب دو ہزار چون میں آتی کہتے قیامت دس محرم کو آئے گی کب آئے گی اللہ کو معلوم رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے روایت ضعیف ہے مگر ہے حدیث حضور نے کہا محرم کے دن خود بھی اچھا کھاؤ اپنے بال بچوں کو بھی اچھا کھلاو اور صدقہ و خیرات بھی کرو عیسال سواب بھی کرو حسین نزی اللہ نو کے نام پر ان کے اہل بیت جتنے شہید ہوئے ان کے نام پر ان کے جتنے احباب شہید ہوئے شہدائے کربلا کے نام پر قرآن پڑھ کے بخشو دعا کرو غریبوں کو کھانا کھلاو بیماروں کو دواء خرید کر کے دو جو غریب ہیں دواء نہیں لے سکتے دواء خرید کر دو نیت کر اللہ اس کا ثواب شہدائے کربلا کو پہنچا دیجئے یہ کرنے کے کامہ ہے دوستو تم چاہ کر کے بکرے کا ایک ٹانگ چڑھا دیئے اور ایک بکرہ زبہ کھو کھا لیے مزے سے بریانی بنا کر کے اور سوچنے لگے کہ اس کا ثواب حسین رضی اللہ انہوں کو پہنچے گا یہ غلط اس لیے اپنے آپ کو حضرت حسین سے صحیح محبت اگر ہے تو ان کے حق میں عیسال سواب کرو دعائیں کرو شہدائے کربلا کے حق میں حضرت حلی کے حق میں بیوی فاطمہ کے حق میں حضرت حسن کے حق میں یہ سب کرنے کے کام ہیں اب اس دسوی محرم کا پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں اپنے ایمان کا سودہ مت کرنا گردن کٹ جائے پرواہ نہیں مگر اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار بولو نہ نہیں ہو نہ سب لوگ اس پیغام پر عمل کریں گے جی وارڈ الیکشن میں انجمن کے الیکشن میں ایمیلے کے الیکشن میں زیڈ پی کے الیکشن میں اور پنچائد کے الیکشن میں سب میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ ہاں اللہ آپ کے اس انشاءاللہ کو قبول فرمالے زور سے بولو بات بڑی لمبی ہو گئی ہے دوستو ایک تو میری بھی آپ دیکھ رہے کہ آواز ساتھ نہیں دے رہی طبیعت بھی کئی دنوں سے میں خانسی بھی مبتلا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ اتمنان سے گفتگو کی جائے جو ضروری باتیں ہیں ہمارے عراب کے لئے شہادت کی صحیح تاریخ معلوم ہو اور اس کا پیغام معلوم ہو یہ تو ہمارے ہندوستان کے کچھ بادشاہوں نے اپنا اللو سیدھا کرنے کے لئے یہ سسٹم شروع کیا ہندوستان کے شیعہ نوابوں نے اور شیعہ پادشاہوں نے یہ سب اپنا اللو سیدھا کرنے کے لئے یہ سسٹم جاری کیا ہے دوست و بزرگو جو آج ہمارے درمیان دین کا نام اختیار کر چکی ہے دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین دعا فرمائے دعا کے بعد فوراً جمعہ دعا 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 درود شریف کر لیجئے اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد صحبی بارک صلیم ربنا آتنا فی دنیا حسنت وفی لاخت حسنت وقناز بنا ربنا لا تزق قلوب بن آباد زدیتنا وحمل نبی رحمت نکند الوحاب یا ستار یا غفار یا روف بن عباد یا رزاق ذو القوت المتین یا ارحم الرحمن یا رحم المساکین یا مجیب المسترین اے اللہ تو خالق و مالک ہے اللہ تو ہی سب کچھ ہے تیرے ہی قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اللہ ہم سب سب گنہگار و خطا وارع مولا اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہ کو معاف فرما دے ہمارے ماباپ کے گناہ کو معاف فرما دے دادا دادی نانا نانی کے گناہ کو معاف فرما دے ہمارے نانیالی دادیالی سوسرالی رشتدار کے تمام مرہومین کے گناہ کو معاف فرما دے اے اللہ اے ہمارے خاندان کے تمام مرہومین کے گناہ کو معاف فرما دے ہمارے دوست نحباب کے گناہ کو معاف فرما دے ہمارے ساتھ احسان کرنے والے مدد کرنے والے ہم سے محبت کرنے والے ان تمام مرہومین کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں اے اللہ جو زندہ ہے ان کو اسلام کی زندگی نصیب فرماؤں اے اللہ تیرے اس دین کی حفاظت کے لیے اسلام کی حفاظت کے لیے توحید کی حفاظت کے لیے قلبے کی حفاظت کے لیے سچائی کی حفاظت کے لیے امانت کی حفاظت کے لیے اے اللہ اے اللہ حضرت سیدنا حسین نزی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے تمام شہداء کربلا نے اپنی جانے گوا گوا کر اپنی گردنے کٹوا کٹوا کر کے تیرے دین کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا تھا اللہ ان تمام کی قبروں پر کرو رحمت نازل فرما سیدہ حسین نزی اللہ تعالی عنہ کی قبروں پر کرو رحمت نازل فرما ان کے رفقہ اور خانتان والوں کی قبروں پر کرو رحمت نازل فرما سیدہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر کرو رحمت نازل فرما حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبروں پر کرو رحمت نازل فرما اے اللہ سیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتھر پر کرو رحمت نازل فرما آپ کی ازواج متحران رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی قبروں پر کرور رحمت نازل فرما اے آپ کی اہل بیت اتھار تمام کی قبروں پر کرور رحمت نازل فرما اے اللہ میدان کربلا میں حضرت حسین نے جام شہادت نوش کر کے جو پیغام امت کو دیا ہے آنے والے مسلمانوں کو دیا ہے اے اللہ اس پیغام کو ہمیں سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں بھی حمد و حوصلہ عطا فرما ہم گوئی بحسائی مضبوط ایمان عطا فرما اے اللہ ہم ہندوستان کے مسلمان کمزور ہیں اللہ ہماری مدد فرما اللہ ہماری مدد فرما اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اس ملک کی حفاظت فرما ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اچھی حکومت نصیب فرما انصاف پسند رحم دل حکومت نصیب فرما انصاف پسند رحم دل حکمراء نصیب فرما اے اللہ آج کے اس پرگرام کو جن نوجوانوں نے منقد کیا اور کروایا ہے جن بڑوں نے منقد کیا اور کروایا ہے جن ساتھیوں نے مدد کیا ہے محبت کی نظر سے دیکھا ہے ساتھ دیا ہے سب کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرما ان سب کی دنیا بھی اچھی بنا ایمان بھی مضبوط اتا فرما روزی بھی اچھی اتا فرما حلال نوزی اتا فرما اور خوب خوب برکت اتا فرما اور آخرت بھی اچھی بنا اے اللہ ان تمام بھائیوں کی حفاظت فرما ان تمام بہنوں کی حفاظت فرما اے اللہ جو روزی کے اعتبار سے کمزور ہے ان کو برکت والی خوب خوب برکت والی نوزی اتا فرما اے اللہ جو مقروض ہیں قرضے کے ادائیے کی شکلِ صورتِ پیدا فرما صاحبِ اولاد کی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق طا فرما جو صاحبِ اولاد نہیں ہے اللہ ان کی گود کو اچھی اولاد سے بھرنے کے فیصلے فرما اے اللہ جو ناجائز مقدمے میں فسے ہوئے ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو ان سے رہائی نصیب فرما اے اللہ اس مجمع میں نہ جانے کس کس کی کیا کیا ضرورت ہے تو ہی بہتر جانتا ہے ہر ایک کی جائز ضرورتوں کو پوری فرما ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ اس مجمع میں علماء بھی ہیں حفاظ بھی ہیں حجاج بھی ہیں یہ سب کے سب میرے جیسے گنہگار نہیں ہیں یہ سب آپ کے بڑے نیک بندے ہیں اے اللہ ان نیک بندوں کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما اے اللہ یہ علماء یہ حفاظ یہ عماء یہ حجاج آپ کے وہ نیک بندے ہیں کہ ہاتھ اٹھا دے تو آپ ان کے ہاتھ کو واپس نہیں کرتے اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کے صدقے میں مجم جیسے گنہگاروں کی ان باتوں کو اور ان دعاوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرما یہ علماء یہ عماء یہ حفاظ بھی انسان ہیں اللہ ان کی بھی دنیا اچھی بنا اور ان کی بھی آخرت اچھی بنا یہ دین کی خدمت کرتے ہیں مساجد کی خدمت کرتے ہیں مدارس کی خدمت کرتے ہیں قرآن کی اور علم دین کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی نیتوں کو بھی قبول فرما اور آپ ان کی دنیا بھی اتنی اچھی بنا کہ بافراغت تیرے دین کی خدمت کر سکے اے اللہ ہر شوہر کو بیوی کے حق میں رحم دل بنا ہر بیوی کو شوہر کا فرما بردار بنا اے اللہ آپس میں محبت پیدا فرما جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اے اللہ اس مجمع پر رحم فرما اس گاؤ پر رحم فرما اس علاقے پر رحم فرما اے اللہ جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں نفع والی بارش شتا فرما جہاں بارش کی ضرورت نہیں ہے وہاں ضرورت کے وقت تک کے لئے موقوف فرما اپنا فضل فرما کرم فرما رحم فرما اے اللہ اور اس آج کے اس پرگرام کو منقل کرنے میں جن علماء نے جن حفاظ نے جن عائمہ نے جن احباب نے جن ماں اور بہنوں نے جن ساتھیوں نے اور جن نوجوانوں نے اے اللہ جس جس لائن کی محنت کی ہے سب کو قبول فرما ہم سب کی طرف سے سیدنا حسین اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش فرما ہم سب کی طرف سے ان کی قبروں پر کرو رو کرو رو رحمت نازل فرما اللہ گو کاک کی حفاظت فرما گو کاک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما یا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما مساجد کی مدارس کی براکس کی حفاظت فرما مسلم داروں کی حفاظت فرما علاقے کی حفاظت فرما صوبے کی حفاظت فرما ملک کی حفاظت فرما اللہ اپنا رحم فرما ہمیں مانگنے نہیں آتا ہم اس لائق بھی نہیں ہیں اللہ اپنے نیک پندوں کے صدقے میں ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی دعاوں کو قبول فرما ربنا تقبل مننا انکانتا تتواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ لا خیر خلقی سیدہ محمد وآلہ وسامید وعید برحمت کے یا رحم ورحمین